السلام علیکم ناظرین کچن ایریا میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان سی ریسیپی سے کافی کیک بنانا سکھا رہے ہیں جسے بڑا ہی ڈلیشیس سا اور سوفٹ سا کافی کیک تیار ہوتا ہے تو چلیں ان سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دو عدد انڈے لیے لیے انہیں بال میں توڑ لیں گے اور توڑ کر ان کو بیٹ کرنے ان انڈوں کو اتنی دیر تک بیٹ کر لیں گے ان کا اچھا سا ایک جھاگ جیسا فوم ہو جائے ان کا طرح فومی سا ٹیکسٹر ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے یہ ہم نے سو گرام چینی لے لیے اسے بھی انڈوں میں ایڈ کر دیں گے اور پھر انڈوں کے ساتھ اس کو بھی اچھی طرح ان سے بیٹ کر لیں چینی کو اتنی دیر تک پھیٹنا ہے کہ یہ انڈوں میں ڈیزورو ہو جائے اب اس کے اندر تیل ایڈ کرتے ہیں یہ ہم نے پچاس گرام کوکنگ وائلس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب یہ ہم نے ایک ٹی بل سپون کوفی دیئے اس میں ڈو ٹی بل سپون گرم پانی ایڈ کرنا ہے اور کوفی کو بالکل اچھی طرح سے پانی میں ڈیزولف کر لیں گے اور پھر اس کوفی کے مکسٹر کو اپنے کیک کے مٹریل میں ایڈ کر دیں گے اس کے الازمائی اور ایک ٹی سپونз کے اندر وینلا اےسنس ایڈ کر دیں گے دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے بیٹ کر لینا ہے اب یہ ہم نے 150 گرام میدہ لے لیا ہے اسے بھی کےک کے متیریل میں ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ایڈ کر کے بیٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے دیکھیں اس کو بیٹ کرتے جائیں گے درمیان میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ بھی ایڈ کریں گے یہ ہم نے 50 گرام دودھ لے لیا ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے اب یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اس کو بیٹ نہیں کریں گے بس اس پیچلا کی مدد سے مکس کر لیں گے اور بس یہ ہمارا کیک کا مٹیریل تیار ہے اب جس ٹرے میں ہم نے کیک کو بیک کرنا ہے اس کو گریز کر لیتے تھوڑا سا تیل اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو برش کی مدد سے پھیلا لیں گے اور اچھی طرح سے پوری ٹرے پر لگا لیں گے تاکہ جو ہمارا کیک ہے وہ بیک ہونے کے بعد ٹرے سے چپکے نہیں اور پھر جو کیک کا مٹیریل ہے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا اسے ٹیپ کر لیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے اور پھر ایک سو اسی دگری سینٹی گریٹ پر تقریباً بیس نٹ کے لیے بیک کریں گے اتنی دیر میں ہم اپنے کیک پر لگانے کے لیے کریم تیار کر لیتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا سا مکھن دیا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون چینی ایٹ کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سا پیٹ کر لیں گے اب یہ ہم نے پانچ ٹیبل سپون وپنگ کیم دیا ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو اتنی دیر تک بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے اب دیکھیں یہ ہماری وپنگ کیم تھوڑی سی تھک ہو گئی ہے تو اس کے اندر باقی انڈریڈینٹس ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے ایک پنچ ٹارٹری لیے یہ ایٹ کر دیں گے اس کے علاوہ جو کافی کا مکسٹر ہم نے پہلے تیار کیا تھا اسی طرح سے ہم نے دوبارہ سے کافی کا مکسٹر تیار کر لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس میں اور ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اتنی دیر تک کیم کو بیٹ کر لیں گے اس میں سٹیف پیگز بننے لگیں اور جب اس میں سٹیف پیگز بننے لگیں گے تو بس یہ تیار ہوگی اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے کیک بھی ہمارا بیک ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا سے اس کا کلر آیا ہے اب اس کو درمیان میں سے کارٹ لیں گے اور اس کے اوپر کریم لگائیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے کور کر لیں گے پوری سر فیس کو کریم سے اور پھر دوسرا کیک کا پیس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی کریم لگا لیں گے اس کو بھی بلکل اچھی طرح سے کریم سے کور کر لیں گے اور بس یہ ہمارا کیک تقریباً تیار ہو چکے اب اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیں گے ہم نے یہاں پر ڈرائی فروٹ سے ڈیکوریشن کیے آپ اپنی مرضی سے کسی اور طرح سے بھی ڈیکوریشن کر سکنے اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا سائٹ سپک ہوکو پاوری چھوڑکنے اسے دیکھیں کتنی اچھی لکھ آگئی ہے کیک کی اب اس کو کٹ کر لیتے دیکھیں کتنا سوفٹ کیک تیار ہوئے اور نہ صرف سوفٹ بلکہ اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے بڑا مزیدار سا اس کے اندر کافی کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے آپ اس ریسیپی کو اپنی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ